اس ویڈیو میں ہمیں ریوزن کرنا ہے سمجھتی ارساس کے چپٹر نمبر ٹو راشتری آئے کے لے کھنکھن کے بارے میں راشتری آئے کیا ہوتا ہے راشتری آئے کی گرنہ کیسے کی جاتی ہے اس پوری ویڈیو میں آپ سمجھیں گے کیونکہ امپورنٹ چپٹر ہے اور اس چپٹر سے آپ کی اگزامی نیمریکل کوشن بھی پوچھے جاتے ہیں اور اس چپٹر سے سب سے زیادہ کوشن جو پوچھے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ مانس کی ہوں گے تو کیا ہے پورے چپٹر میں کون کون سے ٹاپکس ہیں پوری ویڈیو کو لاشتر دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہاں کوئی ڈاؤٹس جو ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو شروع کریں ہاں شروع کرتے ہیں راشتری آئے کے لے کھنکن میں کیا کیا آتا ہے سب سے پہلا پانڈ آپ کو سمجھنا ہے راشتری آئے کے لے کھنکن میں وہ یہی سمجھنا ہے کہ راشتری آئے کیا کیا راشتری آئے کیسے کہتے ہیں راشتری آئے کی نیشنل انکم اب راشتری آئے کیا ہے مطلب راشتری آئے کا مطلب سیدھی سی بات ہے اگر اس کو ہم سلدوب میں جائیں تو ایک راشتری کی آئے اس کا مطلب ہی ہوا اس کو ہم یہ سمجھیں ایک ہے لیکھا ورش میں کسی دیش کے سامان ناغری کو دورہ آجیت سمست سادھن آئے کا یوگ راشتری آئے کہلاتا ہے مطلب ایک راشتر میں ایک لیکھا ورش مطلب جیسے بھارت کا لیکھا ورش کیا ہے ایک اپرے سے لیکے اکتیس مارچ تک اس کے بیچ میں اس دیش کے جتنے بھی سامان ناغریک ہے اس کو ذرا جتنے بھی سادھنہ آجیت کی جاتی ہے ہم سب کا یوگ راشتری آئے کہلاتا ہے یہ تو راشتری آئے کے بارے میں ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ آپ کو پڑھنا ہے راشتری آئے سے لیڈڈڈڈ وہ پڑھنا ہے راشتری آئے کی ابدھارنہ ہے راشتری آئے کی ابدھارنہ ہے ٹھیک ہے اب راشتری آئے کی ابدھارنوں میں کہہ کہہ تو راشتری آئے کی ابدھارنوں کے بارے میں پڑھنا ہے کون کون سا ہے سب سے پہلے ہے یہ باجار قیمتوں پر سکل گھرلی اتفاد باجار قیمتوں پر سکل گھرلی اتفاد جس کو بولتے ہیں جی ڈی پی ایم پی باجار قیمتوں پر سکل گھرلی اتفاد جی ڈی پی ایم پی یا پھر خالی سکل گھرلی اتفاد بھی بولے تب بھی ہم اس کو جی ڈی پی ایم پی ہی ماریں گے یعنی کی نورمل آپ نے شنا ہوگا جی ڈی پی جی ڈی پی بولا جاتا ہے وہ جی ڈی پی جی ڈی پی ایم پی ہی ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے تو آپ سب سے امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ اس کے بارے بھی پچھایا سکتا ہے کہ سکل غریل اتباد سے آپ کیا سمجھتے ہیں سکل غریل اتباد کی بھی ششتاؤں کے بارے ہیں بتائیے تو چلیے ہم اس کو پہلے پڑھ دیتے ہیں سکل غریل اتباد کا ہے سکل غریل اتباد اس کو میو کر سکتے ہیں ایک لیکہ وش میں ایک اسی دیش کی گھریلو سیمہ میں سبھی اتبادوں کو دورا اتبادت امپتی مستو ایوہم سیوہوں کے باجار مولکا یوگ ایک لیکہ وش میں کسی دیش کی گھریلو سیمہ میں سبھی اتبادوں کو دورا اتبادت امپتی مستو باجار مولکا یوگ کیا کہلاتا ہے سکل غریل اتباد کہہ لاتا ہے مطلب یہاں پر ہے غریلو آپ کو یہ کونسیپٹ سمجھنا پڑے گا یہاں پر کس کس کا کونسیپٹ سمجھنا پڑے گا غریلو کا اور راشتری یہاں گھریلو کا مطلب ہوتا ہے کیول اور کیول کیول دیش کی سیمہ جو دیش کی جو سیمہ جو پولٹیکل باؤنڈری ہے اس کے اندر رہنے والے جبکہ راشتری رائے کے انتغت گھریلو پلس بیدیشوں سے پرابت آئے دونوں شامل ہوتا ہے اگر گھریلو آئے کے ساتھ اس میں بیدیشی آئے بھی آئیڈ ہو جاتا ہے تو وہ راشتری آئے بنتا ہے جبکہ گھریلو آئے میں بیدیشی آئے سامل نہیں ہوتا ہے تو امی پر پڑھ رہے ہیں سکل گھریلو اتباد اس کے اندر دیش کی گھریلو سیمہ کے اندر جو جتنی بستو سیوہ اتبادن ہوتا ہے ان کی باجر مل کا یو ہوتا ہے جب باجر مل مل نکالا جاتا ہے اس لئے اس کو باجر کیم پر سکل گھریلو اتباد اس کی کچھ بششتائیں ہیں بششتائیں بششتائیں کیا کہیں سب سے پہلے بششتائیں اس کی نمبر ایک یہ کیول اور کیول گھریلو سیما کے گھریلو سیما میں اتباد گھریلو سیما میں اتباد بستور سیوا کا مل لیا جاتا ہے نمبر 2 بستور سیوا کا کیول کون سا مل لی جاتا ہے باجر مل لیا جاتا اس کا انترگت ٹھیک ہے اس کی گھڑنا ایک ہے لیکھا ورش کے انترگت ہو جاتی ہے ایک ورش کے لیے ہوتا ہے ٹھیک اس انترگت سبی پرکار کی انتیم بستور سب کے ورش انتیم بستور کو لیا جاتا ہے انتیم بستور ایبا سیوا کا مول لیا جاتا ہے تو اس کی کچھ پرموک بششتہ ہے یہ اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے دوسرا کونسیpt کونسیpt نمبر 2 یہ باجار قیمت پر سکل راشتی اتباد باجار قیمت پر سکل راشتی اتباد شوٹ کارٹ میں بولتے اس کو جی این پی ایم پی باجار قیمت پر سکل راشتی اتباد ایکچیلی میں ہے کیا باجار قیمت پر سکل راشتی اتباد سکل گھلی اتباد کا آگے کونسیpt ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی این پی ایم پی باجار قیمت پر باجار قیمت پر سکل گھلی اتباد این کی جی ڈی پی ایم پی اور اس میں جوڑ دیا جاتا ہے ایک چیز بیدیشوں سے شد سادھان آئے بیدیشی سے سادھان آئے دھیان رکھئے گا اس کو شارٹ کٹ نے بولتے این ایف آئی اے کئی بار اس کے روم میں آگیا شارٹ کٹ این ایف آئی اے بولتے بیدیشی این کی بیدیشو سے جو بھی پرابت ہوتا شد روپ تھا گھرلو کو راشتی بنانے کے لئے اگر آپ کے پاس گھرلو دے رکھا ہے اور اس کو راشتی بنانا کیا بنانا ہے تو اس بیدیشو سے سادھان جوڑ دیا جاتا ہے اب بات یہ این ایف آئی این ایف آئی بیدیشی سادھان کے مطلب جب بھی ہم بیاب پر کرتے ہیں تو بیاب کریں گے تو بیدیشو سے پرابت ہوگا آئے بیدیشو سے پرابت آئے اور اسے منس کرتے گے بیدیشو کو گیا بیدیشو جو پرابت ہوتا ہے اس میں بیدیشو سے گیا آئے گیا آئے ان منس کرتے گے تو جو نیٹ بچتا ہے وہ شد ہوتا وہ کیا ہوتا ہے شد سادھ آئے ہوتا ہے بیدیشو سے پرابت ہے اب یہ من نیگیٹیب بھی ہو سکتا ہے اور یہ پوزیٹیب بھی ہو سکتا ہے تو باجر کیمت پر سکل راشت ات پات کہتے ہیں ایسے میں ہمارا فامولہ بن جاتا ہے کس کا جی این پی ایم پی برابر ہو جاتا ہے جی ڈی پی ایم پی پلیس بیدوشو سے سکت سادھ آئے یہ فامولہ دہن میں رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے نیچ کونسپ میں یہ آپ کا باجر کیمت پر شد گھری لوت باجر کیمت پر رہتا ہے مول راست بھی کہہ رہتا ہے سامل رہتا ہے جبکہ شد مول میں مول راست شامل نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جب شکل میں سے مول راست باجر مول راست مول راست جی ڈی پی ایم پی یعنی باجار کیمت پر سکل گھر لوت پاد میں سے ہم کیا کرتے ہیں مول حراس کو مائنس کر دیتے ہیں اب آپ دہم میں رکھنا ہے مول حراس کے کئی نام ہیں مول حراس کو گساوٹ وی بھی کہتے ہیں مول حراس کو استھر بستور کا ابھوگ بھی کہتے ہیں یا پھر پونجگت بستور کا اپیوگ بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے الگ الگ نام دے رکھے ہوں گے تب ہی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیسا سکل مول کو سدھ مول میں بدلنے کے لیے اس پر مول دراز کھٹانا پڑے گا نیشٹ کانسپٹ ہے باجار قیمت پر سدھ راشتی اتپاد این این پی ایم پی یہ باجار قیمت پر سدھ راشتی اتپاد ہوتا ہے اس کا مطلب نہ ہی مولی راش شامل ہوتا ہے اس میں مولی راش شامل نہیں ہوتا ہے شاتھ شاتھ بیدیوشوں سے آئے بھی شامل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ایک دیش کی گھائیلو سیما کے انترگیت ایک دیش کی گھائیلو سیما کے انترگیت اتپادیتے سوی انتیم برستو جس میں سے ہم کیا کرتے ہیں مول رہاست کو گھٹا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم جو ہے بیدیوشوں سے سدھ سادھانائی کو کیا کر دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں تو اس سے جو پرافت راشی پرافت ہوتی اسے باجار قیمت پر سدھ راشتی اتپاد کہتے ہیں اور یہاں پر فارمولا بن جاتا ہے اس کا این این پی ایم پی اگر آپ کے پاس جی ڈی پی دیا ہوا ہے جی ڈی پی ایم پی دیا ہوا ہے تو جی ڈی پی ایم پی سے این این پی ایم پی نکالنے کے لیے ہم مائنس کر دیں گے مول رہاست اور پلس کر دیں گے بیدیوشوں سے سدھ سادھان آئے ٹھیک ہے نا وہی پر اگر آپ کے پاس جی ڈی پی کی جگہ اگر دیا ہوا ہے این ڈی پی ایم پی تو این ڈی پی ایم پی کو این این پی ایم پی بدلنے کے لیے این ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے باجار قیمت پر سدھ گھر لے اتپاد جب سدھ گھر لے اتپاد دے رکھا آلڑی یہ سدھ ہے تو اس میں کیول اور کیول بیدیوش سدھ سادھان آئے جوڑ دی دھین میں یہ رکھنا ہے کہ دیا کیا ہے اب اس میں سے پھر آگے نکالتے ہیں تو یہ ہو گیا این این پی ایم پی ٹھیک ہے نا بسی کے لئے نمیریکل کوشن میں یہ دکھام آتا ہے اب تو یہ تو ہو گیا باجار قیمت پر نیچ کوشن شروع ہوگا آپ کا سادھان لاغت پر سکل گھر لوں اتپاد یعنی کی ہو گیا جی ڈی پی ایف سی اب تک آپ نے ایم پی کا کونسٹ پڑا تھا ایم پی یعنی کی باجار مول لے تو باجار مول کی کونسٹ پڑا تھا اب باجار مول کا کونسٹ کس میں چینج ہو گیا ہے سادھان لاغت پر آپ دونوں کو سمجھئے پہلے تھوڑا سا جس کو سوٹ کارٹ میں بولتے ہیں اس کو ایف سی باجار مول لے وہاں مول لے ہوتا ہے جو باجار میں بکرہ یہ دوپ لفد ہوتا ہے یعنی اس کو تو بکرہ مول بولتے ہیں اور اس بکرہ مول میں ایک چیز شامل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سدھ اپرتش کوئی بھی مول آپ دیکھئے گا اس میں لکھا ہوتا ہے اس کے سوٹ کارٹ میں بولتے ہیں بہن مول لگت ہوتا ہے جو باجار بکرہ مول سے پہلے کا مول ہوتا ہے اس میں سدھ اپرتش کا سامل نہیں ہوتا ہے سامل نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سادھان لاغت ہی شامل ہوتا ہے اس لئے یہاں پر سادھان لاغت پر اگر شکل گھائل اتپاد نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے بیسیکلی سمجھ لیجئے کہ شکل گھائل اتپاد کیا ہوتا ہے سادھان لاغت پر ایک دیش کی گھائلو سیما کے انترگت ایک لیکھا ورش میں سمسک ناغری کو دورہ ارجت سدھان آیو کا یوگ جس میں مول راز کیا کر دیا جاتا ہے جوڑ دیا جاتا ہے ایک دیش کی ناغری کو دورہ جو بھی سادھان آئی ارجت کیا جائے گا اب اپر بات آتی ہے سادھان آئی کیا کیا ہے سادھان آئی کا مطلب ہوتا ہے جیسے بھومے سے آئی کی پرابتی ہوتی ہے قرائے کی قرائے پونجی کو پرابت کیا ہوتا ہے بیاج جیسے سرم کو پرابت کیا ہوتا ہے مزدوری اور بچہ کون ہے سہاسی یعنی کیو دمی جس کو پرابت ہوتا ہے لاب تو یہ جو سادھان آئے ہیں سادھانوں سے پرابت آئے ہیں ان سب کا یوگ جو ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں سادھان لاغت پر غیلو سیما کے انترگرد پرابت ارجت آئے ٹھیک ہے اب ہمیں پڑھنا ہے کیا سادھان لاغت پر سکل گھر لطپت کیا ہوتا ہے سکل گھر لطپت سکل ہے کیونکہ اس میں مولی راس کو جوڑ دیں گے تب جگہ سکل بنے گا تو یہاں پر فارمولا جو بنتا ہے یہاں پر جی ڈی پی ایف سی کا جو فارمولا بنے گا وہ بنے گا جی ڈی پی ایف سی برابر دو فارمولا ہم بتا سکتے ہیں جی ڈی پی ایف سی برابر سادھان آئے کا یوگ پلس مولی راس ایک تو یہ ہو گیا دوسرا فارمولا ہم بن سکتے ہیں جی ڈی پی ایف سی اگر آپ کے بعد جی ڈی پی ایم پی دیا ہوا ہے تو جی ڈی پی ایم پی کو جی ڈی پی ایف سی بنانے کیلئے مائنس کر دیا جاتا ہے شد آپ پرتکش کر شد آپ پرتکش کر ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکسٹ جو کونسپ آتا ہے وہ کیا ہے سادھل لاغت پر شد گھریلو اتپاد ڈی پی ایف سی اور اسی کو ہم باسطب میں کہتے ہیں گھریلو آئے بولتے ہیں گھریلو آئے بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں ڈومیسٹک انکم ڈومیسٹک انکم کیا ہوتا ہے ابھی جیسے کی منہ بتایا تھا کہ کسی دیش کے گھریلو سیما کے انترگت ناغری کو دورا آجت سمسط سادھل آئے بولتے ہیں سادھل آیہ بولتے ہیں ڈی پھریلو سیما کے انترگت آجت سامن سادھل آئے بولتے ہیں سادھل لاغتے ہیں سادھل لاغتر پر شد consult گھریلو آئے بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈی ڈی پی ایف سی ہی ہوتا ہے سادھن آئیو کا یو سادھن آئیو کا یو اور اگر دوسری طرف سے دیکھیں اگر آپ کے پاس ڈی ڈی پی گیا ہوا ہے اور آپ کو ڈی ڈی پی ایف سی نکالنا ہے تو ڈی ڈی پی ایف سی کیون ہے اور ڈی پی ایف سی نکالنا تو اس سے مانس کر دیں گے کیا مولراز مانس کر دیں گے یا پھر دوسری طرف اگر آپ کے پاس NDPF3 نکالنا ہے اور GDPMP دیا ہوا ہے تو کیا کریں گے پہلے مولراز کو مانس کر دیں گے اس کے بعد اس میں سے ہم شود آپ پر تشکر بھی مانس کر دیں گے شود آپ پر تشکر بھی مانس کر دیں گے تب جا کہ ہمیں سادھا لاغت پر شود آپ پر تشکر بھی مانس کر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ کانسپٹ ہے ہمارا سادھا لاغت پر سکل راشتری اتباد سادھا لاغت پر سکل راشتری اتباد انہیں کی جی این پی ایپ سی جی این پی ایپ سی کیا ہوتا ہے گھریلو آئے میں گھریلو آئے یعنی کی NDPFC میں جب ہم NDPFC میں جب ہم بیدیوشوں سے پرابت آئے بیدیوشوں سے پرابت آئے تتھا ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم جو ہے مولراز کو جوڑ دیں گے یعنی کی جب بیدیوشوں سے پرابت آئے بھی جوڑیں گے مولراز کو جوڑیں گے تب جا کے ہمیں GNPFC ملے گا that means فارمولا جو بنتا ہے یہاں پر GNPFC جن پی ایپ سی بارار ہوتا ہے NDPFC گھریلو آئے میں بیدیوشوں سے ساتھ آئے NFIA اور مولراز این کی ڈیپریسیشن کو یعنی کر دیں گے تب جا کے ہمیں GNPFC ملے گا ٹھیک ہے اور اس کا لاسٹ کانسیپٹ ہے سب سے ایپورٹنٹ ہے وہ ہے سادھن لاگرد پر سدھر آشٹری اتپاد اینے کی NDPFC اور یہی واسطم میں کیا ہوتا ہے راشٹری آئے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ جب ہم گھریلو آئے میں جو بھی گھریلو آئے کی پرابطی ہوتی ہے یعنی کی سادھن آئیو کا یوگ گھریلو آئے میں بیدیوشو سپراسو سادھن آئیو جوڑ دیتے ہیں یعنی کی راشٹری آئے کیا ہوتا ہے ایک دیش کی گھریلو سیما کی انترگت ارچی سوی سادھن آئیو کا یوگ اور بیدیوشو سپراسو سادھن آئیو کا یوگ ہوتا ہے اور اسی کو بولے گی ہم کیا چیز راشٹی آئے سیمپل سا فارمولا یہاں پر NNP FC برابار ہوتا ہے آپ کا NDP FC پلس بیدیوشو سو سادھن آئے ابھی بھائی پر اگر آپ کے پاس سکل گھر لطپہ دے رکھا ہے GDP MP دیا ہوا ہے تو GDP MP سے مولی راش کو منس کر دیں گے ساتھی ساتھ جو ہے نیٹ انڈیریکٹ سودھ پرتشکر کو منس کر دیں گے اور بیدیوشو سے سو سادھن آئے دابتی ہوتی ہے یہ تو کہ راشت ہائے کے بیوین अ�ढण Elliott کے بارے میں اب اگلا جو nudion ہوتا ہے وہ راشتی آئے کا مابن ۱ کی راشت ہائے کی گھرنا کیسے کی جاتی راشتی آئے کا مابن راشتی آئے کی مابن آنõ rasc کی گھرنا کیسے کی جاتی ہے راشتی آئے گھرنا کے تین فارمولا ہے جس کو بولتے ہیں اتباد بیدھی اتباد بیدھی کا ایک اور نام ہے مول وردی بیدھی دوسرا بیدھی ہے اس کا آئے بیدھی اور تیسرا ہے اس کا وے بیدھی تینوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جلدی سے جلدی پڑھ لیتے ہیں پہلے بیدھی کیا ہے اتباد بیدھی یا مول وردی بیدھی انگلیس بولتے ہیں پوڈیٹ میتھڈ اور ویلو ایڈڈ میتھڈ ٹھیک ہے کیا آبا ہے اس بیدھی میں اس بیدھی کے اندرگت دیش کے اندرگت سمجھ بستو ایوان سیباؤ کے باجار مول کا کیا کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے یعنی کی اس کی اندرگت ہم کیا نکالتے ہیں بستو کا اتبادن مول لے اور یہ جو اتبادن مول ہوتا ہے یہ کل مول ہوتا ہے اور اسی کل مول کو ہم کیا بولتے ہیں جی ڈی پی ایم بھی بولیں گے یعنی کی سب سے پہلے ہمیں یہ نکالنا پڑے گا کسی دیش کے اندرگت سمجھ اندرگت بستو اور سیباؤ کا اتبادن مول لے کیا ہے تو ایم پر جو اتبادن مول لے نکالا جاتا ہے اٹھکے نا جس کو بولتے ہیں کل اتبادن مول لے اور یہاں پھر بولتے ہیں کل مول لے بردی کل مول لے بردی یہ نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے دو پہلے اس دیش کے اندرہ ایک سال میں جتنا بھی بیش دیا بکری پلس اسٹاک میں پریبارتن کچھ اسٹاک بچا ہوا رہ جاتا ہے اس میں سے مانس کر دیا جاتا ہے مدھ برتی بستو اب مدھ برتی بستو کیا ہے مدھ برتی کا مطلب کسی بستو نرمان میں اس کی جو لاغت ہوتی ہے اس کی برد برستی بستو یہ مدھ برتو مول لے کو مانس کر دیا جاتا ہے پہلا تو بھی دیئے اور اسی کا دوسرا بھی دیئے کل مول لے بردی کو یہاں پر جی ڈی پی ایم پی بھی بولیں گے دوسرا بھی دیئے ہے اسے دیش کے علالہ چھتروں کے اندرگت اینے کی پراتمک چھترے پلس دیتی ایک چھترے پلس تیرتی ایک چھترے تینوں چھتروں کے اندرگت اتپادند ہوا مول اور اس میں سے تینوں چھتروں کے مدھ برتی مول کو مانس کر دیں گے تو مول لے پرابت ہوگا اس کو بولتے کل مول لے بردی اب کل مول لے بردی جب پرابت ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ آگے کی گھڑنا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کل مول لے بردی مل گئے ہیں یہاں پر جس کو بولتے ہیں جی بھی اے ایم پی یا پھر جی ڈی پی ایم پی اب اس کے آگے بڑھیں گے ہم کیا نکالیں گے راشتی آئے تو کل مول لے بردی نکالنے کے بعد راشتی آئے نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے ایم کی راشتی آئے نکالنے کے لئے جی ڈی پی ایم پی میں سے مول لے بردی کو منس کر دو پھر اس میں سے شد اپردش مانس کر دیں گے کبھی آپ کے پاس کیا عارتھک سہیتہ دی ہوتی ہے عارتھک سہیتہ کو جوڑ دیں گے اس کو بولتے ہیں سبسیڈی عارتھک سہیتہ اور اس میں ہم پیس کر دیں گے بیدیوشوں سے سست آئے نکالنے کے لئے اب ان ویدو کو اگزامپل کے ساتھ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے ٹھیک نا میں نے لنک دیا ہوا دیکھیں راشتی آئے والا چیپٹر دیا ہوا اس کے درچہ پر راشتی آئے والا چیپٹر اس میں جائیے اس چیپٹر میں الگ تینوں ویدیو کے لئے الگ الگ ویڈیو ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے تو راشتی آئے ویدی کے انترگت کیا کیا ہوتا ہے آئے ویدی کے انترگت دیش میں ارجت سمجھ سادھن آئیو کا یوگ کیا جاتا ہے اس کے انترگت سمجھ سادھن آئیو کا یوگ ہوتا ہے جب سادھن آئیو کا یوگ ہوگا تو یہاں پر ہمیں جو آئے کی پرابتی ہوگی وہ ہوگی گھریل ہو آئے جس کو ہم بولتے ہیں ڈ 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 ڈکث اور سادھن آئیو کا یوگ مطلعہ جتنی بھی سادھن آئے کون کون سے سادھن آئے وہ پتہ کرنا پڑے گا سادھن آئے جیسے بھومی سے پرابتھ ہوتا ہے کیا چیز کرایا پونجی سے پرابتھ ہوتا ہے بیاج سرمیکو کو پرابت ہوتا ہے مزدوریہ بیتن اور سانسی کو پرابت ہوتا ہے لاب ان چاروں کا یو پلس جن کے بعد سادھن نہیں ہوتے ان کو بھی کچھ نہ کوئی کام کرتے ہیں باقی لوگوں کا جس کو بھی سوروجگار تو سوروجگاروں کی مصریت آئے بھی اس میں پلس کر دیتے ہیں سوروجگاروں کی مصریت آئے جب ان پانچوں آئےوں کو پلس کر دیں گے ان پانچوں آئےوں کا یوگ کیا ہوتا ہے گھرلو آئے ڈ 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 ہمیں نکالنا ہے راشتری آئے تو راشتری آئے نکالنے کے لئے گھرلو آئے میں ہم کیا کرتے ہیں بیدیشوں سے ست سادھن آئے کو جوڑ دیں گے تب جاکے ہمیں راشتری آئے کی پراپتی ہوگی ان کی ننپ ایف سی کونسٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا ان کی اپنے راشتری آئے کا فارمولا کیا بن جاتا ہے کرایا پلس بیاج پلس مزدوری پلس لاغ پلس مصریت آئے پلس بیدو سے ست سادھن آئے ٹھیکنہ یہ آپ پورا کونسٹ ہوگا راشتری آئے سے راشتری آئے کرنا آئے بیدی کے نصار اور تیسری بیدی ہے بیدی ایکسپین ڈیچر مہتر بیدی کے انترگت کیا کیا جاتا ہے بیدی کے انترگت دیش کے ناگل دورہ کیے گئے انتیم بستو ایو سیواؤ پر بیعو کا یوگ اور یہاں پر جو بیعو کا یوگ کیا جاتا ہے اس کی کلکولیٹ ہوگی آتا ہے جی ڈی پی ایم پی باجار پر سکل گھے لطپاد اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کسی بھی راشت میں یوگ کیا جائے گا وہ کتنے پرکار کے ویع ہوتے ہیں تو کسی بھی راشت میں جو ویع ہوتے ہیں وہ پرموکتہ کون کا ہوتا ہے نیجی انتیم اپوگ بھائی سوٹ کورٹ میں لکھتے ہیں سی دوسرا بھائی ہوتا ہے سرکاری انتیم اپوگ بھائی جس کو لکھا جاتا ہے جی تیسرا ہوتا ہے سکل گھرے لوں پونجی نیرمان جو کی اتپادہ کو دیکھے جائے جس کو ہم نیویش بھی کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے شوٹ کونٹ میں لکھا جاتا ہے آئی پر انبیسٹمنٹ فورد ہوتا ہے سٹاک میں پریورتن سٹاک میں بھردی کیلئے جو بھائی کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ایس اور یہ نکالا جاتا ہے آپ کا سٹاک میں پریورتن برابر ہو جاتا ہے انتیم سٹاک مائنس آرمبک سٹاک اور پانچ با ہوتا ہے شد نیریات شد نیریات اینکی اس کو بولتے ہیں ایکس مائنس ایم شد نیریات نکالا جاتا ہے کیسے نیریات مائنس آیات نیریات میں اسے آیات کو مائنس کر کے شد نیریات نکالا جاتا ہے اب یہاں پر فاملہ یہ بنتا ہے اس بیدی کی انترگیت ہمیں جب سب ہی ویہوں کو ویہ ایڈ کر دیں گے تو بنے گا جی ڈی پی ایم پی اور جی ڈی پی ایم پی مطلق جتنے بھی بھائے ہیں نیجی انتیم بھوگ بھائے سرکاری انتیم بھوگ بھائے سکل گھرے لیو پونجی نیرمان سٹاک میں پریبارتن اور شد نیریات ٹھیک ہے نا ان پانچوں بھائیوں کو ہم ایڈ کر دیں گے تو ملے گا جی ڈی پی ایم پی اور پھر جی ڈی پی ایم پی سے ہمیں نکالنا ہوتا ہے راستی آئے یعنی کی ان پی ایم پی اور ان پی ایم پی نکالنے کا فارمولہ ہو جائے گا آپ کا نورمالی پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ لوگ جی ڈی پی ایم پی مائنس مولے راز مائنس شد آپ پر تیش کر اگر آرثیق سائتہ دیا ہوا ہے تو ایڈ کر دیجئے آرثیق سائتہ پلس کر دیں گے اس میں ایک تھی جو اور بیدیوشوں سے سوچ سادھان آیا تب جا کے ہمیں راشتی آئے کی پرابتی ہوتی ہے یہ آپ کے تینوں بیدی ہیں کسی بھی ایک بیدی کی بارے آپ سے پوچھا سکتا ہے اس کے نیمریکل پوچھے سکتے ہیں نیمریکل کے لیے آپ میرے جو نیچے ڈسکرپشن دیا ہوا ہے ڈسکرپشن لنک میں دیکھیں راشتی آئے بارے چپٹر میں کئی سارے ویڈیوز دیئے ہوں گے نیمریکل کس طرح سے سوالب کیا جائے تھینکوی ایوریون پھوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور میرے خیال سے یہ والا چپٹر آپ کا کلیر ہوگی ہے اس کے باو جت کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا مجھے اس کو جرور اور جرور ایکزام سے پہلے تک سوالب کروں گا مجھے اس کے باو جرور